دوستو کیا آپ کے بھی دماغ میں یہ بات چل رہی ہے کہ کون سے سالٹ سے ڈیواربنگ کریں ایلوینڈا جول کی فیلوینڈا جول لیوامی سول کی آئیور میکٹین یہ سب ٹینسن کا نفتارہ کرنے کے لیے یہ بہت اچھا ویڈیو ہے اس ویڈیو میں کب کون سے سالٹ سے آپ ڈیواربنگ کریں گے کیسے کریں گے پروپر طریقہ سے بہت سارا دبائے کو اس میں ایڈ کیا ہے تو ویڈیو کو جرور سے جرور دیکھیں دوستو نوستکار جیسا کہ آپ نے تھمبل میں دیکھ لیا ہے کہ آج ہم لوگ جو ہے ڈیواربنگ کے اوپر بات کرنے آلے ہیں اور ڈیواربنگ کے بہت سارے دبائیوں میں اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کیا ہوں اور رہی بات ہے اس میں تو ہم لیکوڈ فرم میں ہی بات کریں گے اور اگلا جو ویڈیو ڈیواربنگ کا آئے گا وہ صرف ٹیبلٹ فارم میں رہے گا تو یہ ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بکری اور بکریوں کی ڈیواربنگ کیوں کرنی چاہیے بکرے اور بکریوں کی ڈیواربنگ کون کون سی دوا سے کرنی چاہیے بکرے اور بکریوں کی ڈیواربنگ کی دوا کا دوچ کتنا رہے گا بکرے اور بکریوں کی ڈیوارمینگ کی دوا کا ساڑھ کون سا رہنا چاہیے بکرے اور بکریوں کی ڈیوارمینگ کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے بکرے اور بکریوں کا ڈیوارمینگ کرنے سے لاب کیا ہوتا ہے بکرے اور بکریوں کا ڈیوارمینگ کرنے سے ہانی کیا ہے تو یہ سب بشریہ پہ ہم لوگ بات کریں گے اور اچھا سے سمجھیں گے اور کب اور کتنا دینا چاہیے یہ بھی سمجھیں گے تو یہ ویڈیو بہت مہتفرن ہونے والا ہے اور یدی اس ویڈیو کو اگر آپ فیس بک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو آپ فلو کر لیں اور لائٹ تو جرور سے جرور کریں اور اس طرح کے ویڈیو میں کونٹین لاتا رہتا ہوں اور بہت اچھی جانکاری ہے آپ کے لیے تو یہ ویڈیو کو سکریپ نہ کر کے پورا دیکھیں اور بہت مہتفرن ویڈیو ہے تو اس کو واج کرتے ہیں دھیان دے دیکھیں بات ایسی ہے کہ جو ہماری بکری اور بھیڑ پیٹ میں آفرا رہتا ہے یا جو آپ کھلا رہے اس کا پورا ریجلٹ آپ کو نہیں مل پاتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کی بکریوں میں انٹرنل ورم ہے پیٹ میں کیڑے ہیں جو تو آپ کو پیٹ کے کیڑے مارنے کی دوا دینی پڑے گی بکری مٹی کھانا سٹارٹ کر دیتی ہے پلاسٹک اٹھا لینا یا کھانا کبھی کبھی بکری بکریوں اپنا پساب بھی پینے لگتی ہے بکریوں کمجور ہو جاتی ہے تو بھی اس سب لکشنوں کو دیکھتے ہوئے پتا چل جاتا ہے کہ بکری کے پیٹ میں کیڑے پنپ رہے ہیں اور جل سے جلد ان پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنا انیواری ہو جاتا ہے نوٹ کے حساب سے دیکھیں گے بھیکسنگ یا ٹکا کرن سے پہلے یدی بکریوں کا ڈیوارمنگ کرتے ہیں تو بھیکسنگ کا ریجرڈ 100% آپ کو پرابط ہوتا ہے پیٹ کے کیڑے الگ الگ پرکار کی ہو سکتی ہے الگ الگ پرکار کے دوا کا یوچ کیا جاتا ہے بھیکریوں کے پیٹ میں پائے جانے والے کچھ کیڑوں کی جانکاری چپتے و پتی کے اکار کے جنہیں ہم پرن کرمی ایو خیتہ کرمی کہتے ہیں گول کرمی جو اکار میں لمبے گول بیلناکار پر کرمی آدھی ہوتے ہیں بھیکریوں کے پیٹ میں رہ کر اس کا اہار و خون پیتے ہیں جس کے بھیکری کمجور ہو جاتی ہے اور بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہے بھیکری کے پیٹ میں اگر کیڑے ہیں تو اس کو جو کھلاتے ہیں آپ اس کا 30 سے 40% حصہ کیڑے کھا جاتے ہیں بھیکری پیٹ میں کیڑے ہونے کے قارن وجن نہیں بڑھتا ہے جس سے پسو پالک کو جتنا پیسہ ملنا چاہیے اتنا نہیں مل پاتا ہے دودھ دینے والی بھیکریوں کا دودھ بھی کم ہو جاتا ہے اور دودھ کم ہونے سے کے قارن بچے کا گروہ نہیں ہوتا ہے بچے بھوک کے مارے چلانا چالو کر دیتے ہیں بھیکریوں کے کیڑے کی دوا دینے کا کچھ ایک طریقہ ہے جو پھلو چاٹتے ہیں مادیم سے بھیکری کو تین ماہ میں ایک بار کیڑے کی دوا دینا ہے پونہ تین ماہ پر آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں تین کیجی پر وانے میں لکویڈ دوا پھلائیں بچہ دینے کے بیچ دن بعد ماہ اور بچے دونوں کا چیڑے کی دوا دے دے میملے کا ڈیوارمنگ کرنے کا کچھ سیڑول ہے جیسے ہی کہ اگر پچیس دن کا ہو جاتا ہے تو الوامار سے کر سکتے ہیں ڈوج وہی رہے گا تین کیجی پر وانے میں ل ساٹھ دن کا ہوتا ہے کیرو جان خوٹ سے کر سکتے ہیں تین کیجی پر وانے میں ل اور نبے دن کا ہوگا تو نلجان سے آپ ڈیوارمنگ کر سکتے ہیں ڈوج سیم رہے گا تین کیجی پر وانے میں اس کے بعد بکریوں کو بچے کو ہر تین مہنے پر کیڑے کی دوا دینی انیوار یہ ہے سب سے پہلے آپ کو الوینڈا جون لکویڈ ساٹھ سے کرنا چاہیے جیسے بکری کے چھوٹے بچے یا پھر بھیڑ کے بچےوں کو الوامار الوینڈا جون ڈوج کی بات کریں گے تین کیجی پر وانے میں بوڈی ویڈ کے حساب سے آپ کو اس کو دینا ہے آپ دوسری کی بات کریں یدی ہم نلجان کی بات کریں گے تو نلجان لکویڈ ہوم میں آتی ہے سالٹ کی بات کریں گے تو سالٹ ہے لیوی میسین ہائیڈرو کلورائیڈ آکسی کلو جانائیڈ کاپر کوبل جنگ اور سلخیٹ اور دوج کی بات کریں گے تو تین کیجی پر وانے میں بوڈی ویڈ کے حساب سے اس کو آپ دے سکتے ہیں اور دوسرا تیسرا تیسرا لکویڈ کی فارم کریں گے تیسرا لکویڈ ہوم میں تو اگر اس کی اگر بات کریں گے تو سالٹ میں اس کا آکسی کلو جانائیڈ اور کیا کہتے ہیں سالٹ میں فیلویڈ ہوم میں آتی ہے سالٹ کی بات کریں گے فیلویڈ ہوم جول اس میں ہے اور سالٹ میں پڑھا ہوا ہے تو دوز کی بات کریں گے تین کیجی پر وانے میں بوڈی ویڈ کے حساب سے آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں اور ساتھ نمبر میں ہم جو لیے ہیں پاچھوان نمبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ریفولیکس پلس لکویڈ ہوم میں آتی ہے اور اس میں سالٹ کی بات کریں گے ریفائک سو نائٹ اینڈ لیوہ می سول لیوہ می سول اس میں سالٹ پڑھا ہوا ہے تو دوز کی بات کریں گے تین کیجی پر وانے میں آپ یوز کرتے ہیں بوڈی ویڈ کے حساب سے ساتھ چھتے نمبر کی بات کریں گے تو ہائی ٹیک کا لیوڈ ہوم میں آتا ہے سالٹ کی بارے میں آگر میکٹین ہے اس میں دوز کی بات کے تین کیجی پر وانے میں بوڈی ویڈ کے حساب سے آپ اسے بھی یوز کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں گے تو جائے کلوج ہم نے اورال سلوسن لیا ہے اور یہ بہت اچھی دوہ ہے اس کے اوپر اگر آپ بولیے گا تو میں اگلا ویڈیو میں آپ کو بہت اچھی طرح سے بتانے کی کوشش کروں گا اور دکھانے کی کوشش کروں گا اور پورا ڈیٹیلز بتاؤں گا یہ مطلب بکری اور بھیڑ میں بہت لابکاری دوہ ہے اور اس سے ڈیوارمین کرنے پر کوئی بھی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اس کو لیور کو ایفیکٹ نہیں پڑتا ہے کوئی طرح کا بہت اچھی دوہ ہے اس کے پر پورا ویڈیو میں اگلا ویڈیو لے کے آنے والا ہوں تو آپ اس کو بھی آج کر سکتے دیکھ سکتے اور سمجھ سکتے ہیں اور سائٹ کی بات کریں گے تو اس میں کلوسینٹل ہے پندرہ پرسنٹ اور بوڈی ویٹ کے حساب سے بات کریں گے تو دس کے جی پر وان ایمیل بوڈی ویٹ کے حساب سے آپ اس کو دے سکتے ہیں آہ اگر یہاں پہ ایک کی بھی کھالی پیٹ دیوارمی کرنے کے بعد کم سے کم دو سے تین گھنٹے بعد کھانے کو سکھا چارہ دے پھر کھانے کے پسچات پانی پلائیں اس کے بعد آپ اسے ہرہ چارہ کھلا سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک خوڑا سا میں کلیر کر دیتا ہوں آپ کو جیسے کی ہم نے سام کو چھ سات بجے ہم نے بکریوں کو کھلا دیا ہے کھلانے کے بعد اس کو کھانا پینا بنتے کم سے چار گھنٹا اسے چھوڑ دی چار گھنٹا کے بعد اگر ہم تھوڑا سا اگر ملے پانچ سے دس گرام اگر اس کو گھوڑ کھلا دیتے ہیں یا پھر گھوڑ پھلا دیتے ہیں تو جانا اچھا بنیفیٹ رہتا ہے اس کے دو تین گھنٹے کے بعد جیسے دس گیارہ بجے ہم اس کا ڈیوارمیگ کر سکتے بارہ بجے ڈیوارمیگ کر سکتے تو رات بار اس کو لگے گا یا پھر نہیں کر سکتے رات کو ہم نے گھوڑ دے دیا صبح اگر پانچ بجے اگر ہم اس کو ڈیوارمیگ کی دوا دے دیتے ہیں تو ہم کو ہنڈر پرسنٹ اس کا ریجرٹ ملے گا اور دوا دینے کے بعد دو تین گھنٹے اس کو کچھ دینا نہیں ہے پانی تو بلکل نہیں پلانا ہرہ چارہ تو بلکل نہیں کھلانا یہاں تو کرنا کیا ہے کہ دو تین گھنٹا اگر دوا دینے کے بعد ہو گیا ہے تو آپ اس کو سکھا چارہ جو ہے سکھا چارہ تے اگر ہنڈر پرسنٹ ڈیوارمیگ کا آپ کو ریجرٹ لینا ہے تو اور نہیں تو پھر آپ جیسے مر جی ویسے کر سکتے ہیں لیکن ہمارا یہاں پہ کرتے بے تھا آپ بتانے کے لیے کہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ڈیوارمیگ کا پیدا کیسے ملے گا تو کم سے کم بکرییاں بھوکے پیٹ جتنا زیادہ کروائیے کہ اتنا اچھا ہے ہو سکے تو رات کو اگر آپ نے دس گیارہ بج اس کو گھڑ کھلا دی اس کے بعد چھوڑ دیجئے صبح پانچ بجے کے لمسام اس کو ڈیوارمیگ کے دوا دیجئے سات آٹھ بجے آپ ہو سکے تو اس کو سکھا چارہ دیجئے کھانے چلیے پہلے سکھا چارہ اگر وہ کھا لیتی ہے کچھ اس کے ایک ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے کے بعد اس کو پانی وغیرہ پھلائیے اس کے بعد چارہ کھلائیے کوئی طرح کا دکت نہیں ہے تو یہ یہ سب چیزیں ہے اور رہی بات یہ ہے کہ جانے نہ بولتے ہیں اپنے بارنی کو ویرام دیتا ہوں اس لیے میں بارنی کو ویرام دیتا ہوں کہ میرے پھر آپ اگلے ویڈیو ملنا ہے اور اگر یہ ویڈیو اگر آپ فیس بک پیج پہ دکھے ہیں تو پیج کو آپ کھلو کر لیں اور لائک تو ضرور کریں رہی بات یہاں پہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو کہ اس طرح کی میں دیوارمینگ میں پوری جانکاری اس میں دینے کی کوشش کیا ہوں اگر کہیں سے آپ کچھ چھوٹ گیا ہو تو آپ ماب تیجئے گا رہی بات ہے کہ اگلا ویڈیو لے 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 ملیں گے نئے ٹوپی کے ساتھ نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے دنیاوار